ہیلو پیارے بچوں ہماری لگتار ایم سی کیو سیریز چل رہی ہے اسی کرم میں میت کی آخری ایم سی کیو ویڈیو ہے یہ اس کے بعد پورے کونسپٹ کے ساتھ آپ کو چیپٹر کرائے جائیں گے اس کے بعد جو اگلی ویڈیو آئے گی وہ ایم سی کیو تو سیریز ختم ہو گئی یہ بالی لاشٹ ویڈیو ہے اسے سمال کے دیکھئے کیونکہ سمانتر مات اور مات دکھا یعنی اس سے پچھلے اور یہ ویڈیو ملا کر دو تین اس میں سے جو ہے ایم سی کیو آ جائیں گے کیونکہ بیس ایم سی کیو آنگے اس بار اور کتاب میں یہ موجود نہیں ہے یدی آپ لوگوں نے ابھی تک ایم سی کیو ویڈیو نہیں دیکھئے تو پلی لیسٹ میں جا کر سب ایم سی کیو کی ویڈیو دیکھئے اس میں سے ہی آپ کے بیس بکلپ آ جائیں گے پہلے کوشن کی ور چلتے ہیں آج کے اور آٹھمہ کوشن اس چپٹر کا اس چپٹر میں سے بھی ایم سی کیو آ جاتے ہیں اور کتاب میں ہے ناہی کتاب میں اس طریقے کے ہی سوال ناہی ہے ایم سی کیو تو دور کی بات ہے اس طریقے کے ہی نہیں ہے کیا کہ آپ پرثم دس ابھا جہ پورڑہ آنگوں کی مادکہ ہوگی ابھا جہ پورڑہ آنگ پرثم دس تو پہلے ہم ابھا جہ پورڑہ آنگ لکھ لے تے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں ہے اب آجے پورلانگ اب آجے پورلانگ جو ہے وہ ہمارے دو تین مطلب جو کسی سے نہیں کٹتے ہو اب آجے ہوتے ہیں دو تین چار تو دو کے پاڑے میں آ جائے گا پانچ سات گیارہ نو بھی آ جائے گا کیونکہ گیارہ گیارہ کے بعد تیرہ تیرہ کے بعد سترہ سترہ کے بعد انیس انیس کے بعد تیس دس ہو گئے نہیں یہ گلیں دیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو ایک اور چوبیس آجائے گا پچیس بھی آجائے گا چھبیس بھی آجائے گا ستہائیس بھی آجائے گا انتیس نہیں آئے گاACH آنتیس یہ پرتھر دس آب آج ہو گئے اب مادھکہ ان میں ان گل لیتا ہے این میس ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس 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 کیسی سنگیہ یہ ہے سمسنگیہ کیسی سنگیہ سمسنگیہ یہ دیس سنگیہ آجاتی ہے تو سوتر جو ہوتا ہے مادھیکہ کا مادھیک برابر مادھیک کہہ دیں یا مادھیکہ کہہ دیں این بٹا دو وانپد پلس این بٹا دو پلس بن وانپد اور پورے کے بٹا دو یدی این کا مان سم ہے این مینز یہ گنتی پوری کتنے ہیں سم ہیں تب یہ والا سوتر لگتا ہے مادھیک برابر این بٹا دو وانپد پلس این بٹا دو پلس بن وانپد اور پورے کے بٹا دو این کا مان کتنا ہے این کا مان ہے دس دس بٹا دو واپد صرف این کی جگہ پر یہ دس لگ دیا جائے گا سوتر میں باقی سہم اتار دیا جائے گا پلس این بٹا دو یعنی دس بٹا دو پلس بن وانپد اور پورے کے بٹا دو انہیں جو دو پنجے دس دو پنجے دس کتنا ہو گیا ہے یہ صرف این کی جگہ پر پہلے ہم نے پرثم دس آبادج لگ دی ہاں یہ بھی بہت آتا بکلپ کی پرثم آبادج سنگیہ ہے تو وہ دو ہے پرثم آبادج سنگیہ بھی دو ہے دونوں بکلپ ہیں پچھلی بار آیا تھا کیونکہ اپشن میں یہ دو والا تو پانچ وانپد پلس پانچ اور ایک چھوانپد بٹا دو اب اس میں یہ دیکھا جائے گا پانچ وانپد کونسا چھوانپد کونسا ہے ایک ایک دو تین چار پانچ پانچ وانپد یہ ہے اور چھوانپد یہ ہے تو پانچ وانپد کی جگہ پر ہوا پر کتنا لگ دیا جائے گا اس سایڈ لگ دیتا ہے پانچ وانپد کی جگہ پر لگ دیا جائے گا کتنا گیارہ پلس چھوانپد کی جگہ پر تیرہ بٹا دو انہیں جوڑ لیں گے کتنا ہو جائے گے اب وہاں پد شب دھٹا جائیں گے کیونکہ ہم نے لگ دیا پانچ وی پت کی جگہ گیارہ لگ دیا وہاں پد نہیں لکھا جائے گا وہاں پد بطلوں کون سے نمبر کا پدد جوانپد قیارہ اور تیرہ ребята 5 اباج سنگھیں پردم پانچ اباج ز Park سنگھیں پردم پانچ اباج ہیں اباجовہ سنگھیں کون کونسی ہوں گی پہلی دو پھر تین پھر پانچ پھر سات اسirsin کے بعد یہ پردھر پانچ اب آج سنگیہ ہdog сред کی اب یہ جو آج کمان ہو گیا یہ کیسا ہو گیا یقی عبت پنچ پالے پاس ایک وشم سنگیہ سنبالی یہ ہیں تو پچھلا والا فورمولاً لگتا ہے جو پچھلا والا فورمولا لگا تھا اور یہβالی ہوتی ہے تو اس کا فورمولاً الگ ہوتا ہے گو رہا ہے اس کا یہ سمسنگیہ ہو یہاں پر سمسنگیہ تو لگتا ہے این بٹا دو واپد پلس این بٹا دو پلس بن واپد بٹا دو اور وشم سنگیہ آ جائے وشم تو این پلس بن بٹا دو تو این کمان ہے پانچ پلس بن بٹا دو واپد پانچ اور ایک چھے بٹا دو واپد دو تین اچھے تین واپد تین واپد اب اس میں دیکھ لیا جائے گا کونسا والا آ رہا ہے پہلا دوسرا تیسرا یعنی پانچ برابر کتنا آ جائے گا پانچ تین واپد یہ نہیں کہ تین اتر لگ دے نہیں تین واپد اس میں دیکھا جائے گا تین میں تیسرے نمبر پر کونسا آ رہا پانچ تو ہمارا پانچ اتر آ جائے گا یعنی اپشن نمبر سی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا اگلے سوال بھی کسی گیند باز دوارہ دس کرکٹ میچوں میں لیے گئے بکٹوں کی سنگھیان نمبر لکھتا ہے یعنی دس کرکٹ میچ اس نے کھیلے تو پہلے میں دو بکٹ لیے دوسرے میں چھے بکٹ لیے تیسرے میں چار بکٹ لیے اس حضاف سے ان آکڑوں کا بہولک ہے بہولک کسے کہا جاتا ہے آپشن نہیں لکھ ہیں چلو آپشن لکھ دیتے ہیں ایک بی دو سی تین اور ڈی چار تو بہولک کسے کہایا تھا بہولک جو چیز سب سے زیادہ بار ہوتی ہے سب سے زیادہ جیسے دو ایک دو تین بار دو آیا تین match ایسے تھے اس نے دو دو بکٹ لیے میں چھے ایک بار آیا چار ایک بار پانچ ایک بار تین دو بار سب سے زیادہ بار کون آیا سب سے زیادہ بار آیا دو تو جو سب سے زیادہ بار ہوتا ہے وہی اتر ہو جاتا ہے یعنی آپشن نمبر بھی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا اگلے سوال کیوں آکڑوں کا بہولک بتائیے یہ جو آکڑے دے رکھے ہیں اس کا بہولک کیا ہوگا تو یدی برگ انترال والا نہیں آتا ہے مینز جیسے اس طرح سے دے دے زیرو سے دس دس سے بیس تب ایسی کنڈیشن میں ہم ڈائریکٹ کر دیتے ہیں لیکن اگر ایسا آ جاتا تو اس کا فرمولا ہوتا وہ بات کی بات ہے کونسا فرمولا ہوتا ہے تو بارم بارتہ بارم بارتہ نیچے والی جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ دیکھیں گے سب سے زیادہ انک کونسا ہے نیچے میں سب سے زیادہ انک ہے یا تین تین سب سے زیادہ ہے تو تین کے اوپر بالا جو اوپر ہوگا تین کے اس کا مینز یہ ہے کہ تین بار انیس آیا ہے تو اس کا مینز جو اوپر والا ہوگا بڑے نیچے والا دیکھیں گے سب سے بڑا کونسا نیچے والا اس کے اوپر بالا کیا ہو جائے تھا بہولا کو یہ آتا ہے اس کے اوپر بالا کیا ہو جائے گا بہولا یعنی بہولا ہمارا کتا آ جائے گا نکل کے انیس نکل کر آ جائے گا تو اس طرح ہماری ایک یارت سوال ہوگا ہے اگلے سوال کی نمی لکھت بارم بارتہ بانٹن کا بہولک ہوگا بارم بارگنٹرال بارم بارتہ تو اس کا مینس یہ بارگنٹرال کے روپ میں ہے یعنی ایک سے تینہ یہ دی ایسا نہیں ہوتا تو ہم نیچے والے دیکھتے سب سے زیادہ آٹ ہے اس کے اوپر والا بہولک ہو جاتا اب بھی اس کے اوپر والا آئے گا لیکن ان دونوں کے بیچ میں آئے گا سب سے بڑا کون ہے نیچے آٹھ تو ان دونوں کے بیچ میں مینس اس کا آپشن ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ایک اور تین کے بیچ میں یہ آنے ہی رہا ہے اور اوپشن نمبر ڈی بھی نہیں ہو سکتا بچتا کون ہے دوسرا اور تیسرا ان دونوں میں سے کوئی اوپشن ہوگا دیکھتے ہیں کیا اب سوال کا کرنے کے ایک طریقہ ہوتا ہے یہ الگ سے چار نمبر کا بھی آ سکتا ہے سوال تو سب سے بڑا نمبر دیکھتے ہیں سب سے بڑے نمبر پر ایک آیت بنا دیتا ہے چھوٹا سا اس پہ لکھ دیتا ہے ایف بن اس کے پیچھے بالا سرکل بنا کر ایف زیرو اس کے آگے والا بن کے بعد کتنا آئے گا تو تو ایف ٹو اور جہاں یہ آیت آیا ہے اس کے اوپر چھوٹا والا جو ہوگا یہ اسمول ایل کہلائے گا اسمول ایل تو ہم نے پہلے سب سے بڑا دیکھا کون سا ہے آٹھ یہ ایف بن پیچھے بالا ایف زیرو آگے بالا ایف ٹو اس کے اوپر والا جہاں ہی آیا چھوٹا والا یہ اسمول ایل ہوتا ہے اب بہولک کا ڈاریک سوطر ہوتا ہے بلکل ڈاریک ہمیں کچھ بھی الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بہولک برابر ایل پلس ایف بن مائنس ایف زیرو بٹا ٹو ایف بن مائنس ایف زیرو مائنس ایف ٹو گناہ ایچ جگہ پرمان رکھ دیے جائیں گے اب ایل کمان کتنا ہے ایل کمان ہے تین پلس ایف بن ایف بن آٹھ مائنس ایف زیرو سات بٹا ٹو ایف بن یعنی دو گناہ کوئی سے نشان نہیں گناہ کا ایف بن کا مائن کتنا ہے ایف بن کا مائنے آٹھ مائنس ایف زیرو سات مائنس ایف تو دو اور گناہ اسمول ایچ کیا ہوتا اسمول ایچ ان دونوں کا گیپ ہوتا گیپ یعنی تین کے اور پانچ کا گیپ کتنا دو کا گیپ ہے دو کتنا ہوگیا پھر یہ تین پلس آٹھ میں سے سات گئے تو ایک بچا ایک اور یہ جو گناہ والی چیز ہے اس کی در گناہ ہو جائے گی یعنی دو ایکم دو اور بٹا نیچے کتنا ہو جائیں گے آٹھ دونی سولہ اور مائنس کے کتنا ہے ساتھ یہ اور دو یہ مائنس کے نو ہیں اور یہاں آٹھ دونی سولہ سولہ میں سے نو گھڑ جائیں گے جب سولہ میں سے نو گھٹیں گے کیونکہ آٹھ دونی سولہ پلس کے ہو گئے اور نو مائنس کے تو کتنے بچے سات بچیں گے اب دو بھاگ کے نشان کے اندر اور سات بھاگ کے نشان کے باہر پہاڑا پڑھا نہیں جائے گا پوائنٹ لگا جائے گا زیرو بڑھا جائے گا ساتھ دونی چودہ پھر کتنے بچے چھے پھر زیرو بڑھائیں گے ساتھ اٹھے چھپن پھر کتنے بچے چار پھر زیرو بڑھائیں گے ساتھ پنجے پہتیس تو کتنا آ جائے گا پوائنٹ تین فلس پوائنٹ ٹو ایٹ فائیو کتنا ہو گیا تھری پوائنٹ ٹو ایٹ فائیو یہی ہمارا افتر آ جائے گا کون سا اپشن ہو گیا اپشن نمبر بھی ہمارے ہیں فائب کر لینا اپشن نمبر بھی ہمارا صحیح اتر آ جائے گا دس ویکتیوں کے بھار کا سمانتر مادھے دس ویکتیوں اس کا مین سنکھیا جو ہے ویکتیوں کی وہ دسے سمانتر مادھے ہمیں دے رہا 45 پنجھے ان کے بھاروں کا یوک فل ہوگا تو سیدھا سیدھا سوٹ رہتا سمانتر مادھے کا جب ذکر ہوا ہے سمانتر مادھے برابر سمانتر مادھے برابر پدوں کا یوگ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھے اس کے کافی زیادہ سوال کیے تھے پدو کا یوگ فل بٹا یا پدو کا یوگ کہہ تو باتیں کیے پدو کی سنکھیا پدو کی سنکھیا اب سمانتر مات دیکھتنا دیئے ہوا ہے پیتالیس پوائنٹ چھے برابر پدو کا یوگ اسے ایسے ہی لکھ دیا جائے کیونکہ ہمیں یوگ تو گیاد کرنا ہے کہہ رہا ہے وہ بھاروں کا یوگ گیاد کیجئے پدو کا یوگ بٹا پدو کی سنکھیا کتنی ہے دس اس کے نیچے مانکے کروس ملٹیپل آئی ہو جائے گی تو پدو کا یوگ برابر ہو جائے گا جب دس یہ سمجھ لینا یہ پوائنٹ ہے ہی نہیں چار سو چھپن کی دس سے گناہ ہو رہی ہے دس سے گناہ ہو رہی ہے تو پہلے زیرو اتار دیں گے چار سو چھپن ایکم چار سو چھپن اب ایک کے بعد پوائنٹ ہے ایک کے بعد پوائنٹ لگا دیا جائے گا یہ ہمارا نکل کے آ جائے گا چار سو چھپن یعنی اپشن نمبر بھی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا ستائیس تیس ایکس بائنس چار ایکس پلس چار پندرہ تین اور سات کا سمانتر مادے پندرہ ہے تو سیدھی سیدھی باتیں سودھ لگ جائے گا سمانتر مادے کا ذکر ہوا ہے تو سمانتر مادے کا ہی سمانتر مادے برابر سمانتر مادے برابر کیا ہوتا ہے پدوں کا یوگ پدوں کا یوگ بٹا پدوں کی سنکھیا پدوں کی سنکھیا اب جگہ پر مادے دیا جائے گا سمانتر مادے کتنا ہے پندرہ برابر پدوں کا یوگ یعنی سب کو پلس کر کے لکھ دیا جائے گا ستائیس پلس تیس پلس ایکس مائنس چار پلس ایکس پلس چار پلس پندرہ پلس تین پلس سات بٹا سب کو پلس کر کے لکھ دیا اور بٹا کتنے ہیں یہ ایک دو تین چار یہ ایک ہی گنا جائے گا ایک دو تین چار پانچ چھ سات ہیں سب ملا کے ساتھ ایک دو تین چار پانچ چھ سات اب کتنا ہو جائے گا پندرہ برابر انہیں جھوڑ لیا جائے گا ستائیس اور تئیس ہو گئے سیدھے پچاس چار سے چار یہ کٹ گئے پلس مائنس کے ستائیس اور ستائیس ہو گئے سیدھے پچاس چار سے چار کٹ گئے اور پندرہ سات اور تین دس دس اور پندرہ پچیس اور پچاس یہ پچیس اور پچاس اتنے ہو گئے پچتر پلس ایک ایکس یہ گا ایک ایکس یہ گا دو ایکس بٹا سات اب اس کے نیچے ایک مان کر کروس ملٹیپلائی کر لی جائے گی پچتر پلس ٹو ایکس برابر پچھتر پلس ٹو ایکس کی ایک سے گئے تو ٹو ایکس برابر پندرہ ساتیں ایک سو پانچ تو ٹو ایکس کو یہیں پر رہنے دیا جائے گا پرابر ایک سو پانچ ادھر آ کر پچھتر ہو جائے گا مائنس کا پھر کتنا ہو جائے گا اس سائٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا ٹو ایکس برابر کتنا بچا یہ ایک سو پانچ میں سے پچھتر جائیں گے تو تیس بچنگے تیس تو ہمارا ایکس برابر نکل کے آ جائے گا تیس بٹا دو دو سے کار دیں گے پندرہ دونی تیس یعنی ایکس کمان کتنا نکل کے آ جائے گا پندرہ اس کا مطلب آپشن نمبر بھی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا اگلے سوال ان کے پرتیچھے دن بندو کے چھتے اگ سے کم پرکار کے اور ادھک پرکار کے توراں دیتا ہے جو کم پرکار سے ادھک پرکار کا توراں دیتا ہے کیا دیتا دیتا ہے وہ ماد دیکھا دیتا ہے کیا دیتا ہے ماد دیکھا یہ ماد دیکھا کون دیتا تو توراں دیتا کیسا ہی بکل بن سکتا ہے سولما سوٹر ایکس بار برابر سولما ہے یہ سوٹر ایکس بار برابر جو بچلن بیدی والا ہوتا یہ میں برگی کرت بارم بارتا بندر ماد دیکھ پراپٹ کرنے کے لیے یو آئی مینس یہ یو آئی جو ہے یہاں پر وہ کیا چیز ہے تو یوں کو ہم کیا کہتے تھے یوں کو ہم نے کہا ہے ڈی بٹا ایچ اچھا ڈی کیا ہوتا تھا ڈی ڈی ہوتا تھا ایکس مائنس ایک اہدو یا اس مول ایک اہدو وہ اپنی مرضی ہوتی ہے یعنی ٹوٹل ملا کے یوں برابر ڈی اپون ایچ اور ڈی کو ایکس مائنس ایک کہا جاتا تھا یعنی آپشن نمبر سی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو اس پرکار ہم نے پوری کتاب کی ایم سی اگزام آ گئے کیونکہ اس میں بک میں یہ دیئے ہوئی نہیں ہے بک میں ایم سی کیوں نہیں دیئے ہوئے ہیں اور ایم سی کیوں بیس کوشن آئیں گے یہ بات فکس ہے بالکل تو اگزام میں آ گئے تو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے آپ لوگ ویڈیو دیکھئے سب اس میں بہترین طریقے سے سب ہی بکلپ کرائے گئے ہیں اب آپ کی نیکسٹ ویڈیو سے ایک چپٹر بائیس ون شورٹ اسٹارٹ ایک دم اچھی طرح سے پورے سب چپٹر کرائے جائیں گے جیدی آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے تو اب سے سٹارٹ کریں گے تو ہم بہت کو سیکھ جائیں گے آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں باقی بات ہیں نیکسٹ ویڈیو میں